ڈاکیر جمیل صاحب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں جو بلکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے جنرل صاحب نے پاکستان کے خلاف ایک نیریٹیف بلڈ کیا جا رہا ہے اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ خیر بڑے اہم منصف پر آپ رہ چکے ہیں اور بڑی قریب سے معاملات کو سمجھتے ہیں لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم برطانیہ کی ٹیم نہیں آئی اور یہاں وہ دورہ منصف کر کے کچھ ہی منٹ پہلے نیوزیلینڈ کی ٹیم چلی گئی ہمیں بڑی حضیمت ہے جو اٹھانی پڑی اور ہمیں کلیر کرنا پڑا دنیا کو کہ بھائی ایسا مسئلہ نہیں ہے سیکیورٹی ہمارے ہاں بلکل کلیر ہے کیا ہمارے لیے سفارتی طور پر یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم ان کے سفارتکار کو یہاں ایک کمیشنر کو یہاں پر طلب کریں اور طلب کر کے اس سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں کیونکہ کالنگ ان ایمیسٹر اور ہائی کمیشنر میرا خیال ہے کوئی بہت چھوٹی چیز بھی نہیں ہے معمول کی ایکٹیویٹی تو ہو سکتی ہے لیکن کیس تو کیس یقینی طور پر ڈیفر کرتے ہیں ہم نے ایسا ایک تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں اور اگر نہیں ہم نے کیا تو اس کی کیا وجوہات ہیں نہیں وہ صورت پہ ہم کر سکتے تھے جب ہم اگر اپنے پرائم نیسٹر کو ایڈوائز نہ کرتے کہ وہ بات کریں مطلب پرائم نیسٹر نے ایک دفعہ بات کر لی اور دوسرے پرائم نیسٹر نے ریفیوز کر دیا تو پھر وہ لیول بہت ہائی ہو جانا تھا اگر ہم پروٹیسٹ کر دے تو غالباً یہ وجہ ہوئی ہوگی کہ جس وجہ سے انہوں نے اس لیول پیج ترناب کیا گو کے فارن منسٹری نے اب انہیں ایک لکھا ہے نوٹ پر بیل جس میں انہوں نے ذکر دیا ہے تمام چیزوں کا فاس طور پر کیس طرح ہوں نہیں ہے اور ساتھ میں اپنے سفیر کو بھی کہا ہے لیکن آپ کی بات درست ہے کہ ہمارے جس وقت جو ہمیں تھوڑی سی بھی اس کی ایک ہمیں اشارہ ملا تھا کہ نیوزیلینڈ ٹیم کو کچھ افرہ تفریح پھیل رہی ہے اور کچھ ان کو الٹ آ گئے اتنا تو پتہ پڑ گیا تھا کہ الٹ آ گئے لیکن یہ انہوں نے ذکر نہیں کیا تھا کہ اس کی نوئیت کیا ہے تو اس کے بعد ہمیں اپنے سفیر کو نیوزیلینڈ کے فورن ان کے فورن نسٹری میں بھیجنا چاہیے تھا لیکن ہم نے کیا کیوں نہیں سر سوال تو یہ ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ کا ریاکشن کہاں پہ نظر آیا وہ ہمیں دیکھ نہیں رہا میں سمجھتا ہوں کہ شاید فورن آفیس نے کوشش کی ہو لیکن اس کا ذکر کئی ہوا نہیں ہے کوئی کامیابی نہیں ملی اس کا ذکر آ جاتا ہمیں اطلاع مل جاتی ہے لیکن غالباً وہ لیٹ ہو گئے ہماری فورن پولیسی سر در سمت میں بڑھ رہی ہے سارے معاملے کو لے کے اور اوورال خطے کی جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس کو لے کے سفارتی پولیسی دیکھیں یہ معروضاتی اور محولیاتی حالات میں جس طرح سے چیزیں بہت تیزی سے بدل رہی ہیں وہ سپیڈ تو ہماری نہیں ہے اس سے تو سپیڈ ہماری کم ہے دوسری معاملات یہ ہیں کہ صرف فورن منسٹری کو ہی نہ دیکھا جائے بلکہ تمام منسٹری کو اگر دیکھیں اور سوشل میڈیا وہ تھوڑی سی دوتھو اس کے مقابلے میں کم ہے تو ہم دیکھیں گے اس کو انٹیگریٹیڈ ڈیو میں اگر دیکھا جائے تو ہمیں بڑی امپروومنٹ کی ضرورت ہے اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ چیلنجز نے جس طرح میں جکڑا ہوا ہے جس خطے میں اس وقت ہم موجود ہیں جس خطے میں یہاں پر ٹاکسی وار چل رہی ہے بڑی طاقتوں کی اور جس لحاظ سے پاکستان کو اس کو گوٹنگ کی جا رہی ہے آج کا یہ آرٹیکل میرے ذہن میں ہے فارنٹ پولیسی افیرز میں ایک لیزا نامی بہت امپورٹنٹ پوزیشنز پر رہی ہے امریکہ میں بھی اور انہوں نے بہت سارے معاملات میں پاکستان کو اور ایسے بہت سارے تینک ٹینک پاکستان کو رگیدنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس طرح کے ابھی ذکر ہوا ہمارے پینلس کے طرف سے کہ پاکستان کے لیے واحول کریئٹ کیا ہے یقینی طور پر منظم کوشش کی جا رہی ہے میں آتا ہوں اس پوائنٹ پہ اب تو سمجھ صاحب سے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پہ ان کا ورجن لیں سمجھ صاحب یہ بتائیے گا جس طرح منظم کاروائی یا منظم کیمپین کی جاری پاکستان کے خلاف اور جس طرح امبیسس صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ہمارا شاید وہ رسمانس نہیں ہے یا وہ سپیڈ نہیں ہے یا وہ سویفٹنس نہیں ہے جو ہونی چاہیے آپ یہ بتائیے گا کہ بھارت ہو یا یہ افغانستان والے معاملے میں پاکستان کی سکیپ گوٹنگ ہو یہ نیوزیلینڈ والے معاملے میں پھر بھارت کا سامنے آ جانا ہو میں ریسنڈ میں جو بھی واقعات میں اس کا ذکر کہہ رہا ہوں ہماری اس سویفٹنس کا ہونا یا نہ ہونا اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں ایک چیز اور دوسری چیز یہ ہے کہ کیا اس سارے معاملے کے اندر ہم درست سمتھ میں آگے بڑھ رہے ہیں کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں ریلائز ہو کے نہیں ہا ہم نے تو بہت بڑا غلط کام کر دیا مسئلہ ہو گیا ہمیں تو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا دیکھیں یہاں پہ ایک پاس سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے ہاں انڈیا کو اتنا میڈیا کے اوپر ڈسکس نہیں کیا کیونکہ ہمارا جو کومن سیٹیزن ہے وہ اتنا انٹی انڈیا شاہید نہ ہو جتنا کہ انڈیا میں جو مسلم اور انٹی پاکستان انہوں نے پولٹیکل اوبجیکٹیوز اسے اچیب کرنے ہوتے ہیں شاہید ہمارے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ہم کوئی اتنا انڈیا سے پریشان شاہید نہیں ہوتے ہاں یہ غلق بات ہے کہ جتنا شاہید کو 5 ملین ڈالرز کو جو لاؤس ہوا ہے وہاں پہ اس کا کوئی نہ کوئی ریاکشن کو کوئی نہ کوئی نہ کوئی ریاکٹ تو کرنا گنا اسے اور انہوں نے زیادہ سے زیادہ ریاکٹ یہ ہی کیا کہ نیوزیلینڈ کو جو انہوں نے کیمپین چلائی اور بائی دہوئے یہ جو ابھی نندن مشرکہ جس کے آرٹیکل کے پر یہ سارا جو آج فواہ چودری نے اس کو ایکسپوز کیا ہے یہ میں نے چار دن پہلے یہ سوشل میڈیا پہ اس کو بتا دیا تھا پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا لیکن غالباً شاہید اس وقت اتنا اندازہ نہیں فرطر ہم ڈیٹیل میں ہم نہیں گئے تھے کہ اس کے پیچھے کیا مورکات اور کون لوگ اس کے پیچھے ملوکے سے ہیں خیرہ آج تو بالکل یہ ایکسپوز ہو گیا ہے تو یہ اس چیز کو لے کے ہمیں ناریٹیف بلڈ کرنا چاہیے کہ انڈین جو ہیں وہ اس طرح سے پاکستان کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں تاکہ دنیا کو ادراک ہو لیکن خیر کہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کچھ نہ کچھ کتا ہی ہماری رہے جاتی ہے کہ ہم ان کو بیٹی اس طرح ایکسپوز نہیں کر پاتے ٹھیک ہے جنرل صاحب جس طرح ذکر کر رہے ہیں سمجھت صاحب بھی سوال یہ ہے کہ جو کنونشنل وار ہے یا جس طرح وارز لڑی جاتی تھیں اس میں تو ہم نے دیکھا کہ ہماری افواج پاکستان تگڑی ہیں اور انہوں نے بڑا زبردست قرارہ جواب دیا اب فیفت جنریشن وار یا ہائیبرڈ وار جب سے آ چکی ہے آپ کی کیا معلومات ہے کیا انڈسٹینڈنگ ہے آپ کی کہ پاکستان کتنا گئر اپ ہے اس وقت موجودہ کے کپیبیلیٹی اور کپیسٹی میں اور اس کو کس مقام تک پہنچنے کی ضرورت ہے میں اس میں ای یو ڈس انفو لیب کا بھی ذکر کروں گا جو پندرہ سال تک منظم کیمپین پاکستان کے خلاف بھارت کی جانب سے کی گئی اور ہم نے اس کے اوپر وہ احتجاج کیا لیکن ہم وہ پوائنٹ ریجسٹر نہیں کرا پائے جس پہ اس کے خلاف کوئی کاروائی ہوتی ہماری کچھ پاکستان کی کچھ ورنیبیلٹیز ہیں پہلی تو ہماری اکنومک ورنیبیلٹی ہے دیکھئے ادھر سے آئی ایم ایف کو کھانسی بھی آتی ہے تو ہم یہاں پہ کام جاتے ہیں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہم ہم دیٹ پہ دیٹ لیے جا رہے ہیں انفرچنیٹلی ہم اپنا انٹرنل ریسورٹ موبیلیزیشن کر ہی نہیں سکے ہیں اس لحاظ سے اس طریقے سے کہ ہماری اکسٹرنل اکنومک یا فینانشل ریسورٹسز کی اوپر ہماری کسی حد تک ڈیپینڈنس کم ہو جاتی اور ہم انڈیپینڈنس حیث لے لے سکتے ابھی بھی آپ دیکھیں ہمیں ڈر لگا ہوا ہے کہ آگے ریویو آ رہا ہے آئی ایم ایف کا اسی طریقے سے ایف ای ٹی ایف کا مسئلہ آگے سامنے آ رہا ہے یہ بہت ساری ہماری ویلیبیلٹیز ہیں جن کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے اکنومک ہاؤس اپنا سیدھا کریں دوسرا اکنومک ہاؤس اس وقت تک سیدھا نہیں ہوتا جب تک ملک میں لوگوں کو ایک پولیٹیکل سٹیبلیٹی نظر نہ آئے وہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی نظر آنا ضروری ہے انسٹیٹوشنز کا اپس میں کوپریشن کرنا کوپریشن سے رہنا آگے چلنا یہ بھی بہت ضروری ہے تو ہمارے جو انٹرنل حالات ہیں ان کو سب سے پہلے تو ہم ٹھیک کریں اور اندر سے کامس کا معاملہ ایک یونائٹڈ فرنٹ پیش کریں دنیا کو اب ہم ایک دوسرے پی بھی الزام لہے اور کچھ لوگ کر بھی رہے ہیں ہم کہتے ہیں یہ فلانا بیٹھا لندن سے یہ بیان دے رہا ہے کوئی کدھر سے بیان دے رہا ہے بات یہ ہے کہ ہم بھانت بھانت کی بولی ہیں کیوں بول رہے ہیں ہماری قوم کو متحد ہو کر سوچنا چاہیے متحد ہو کر آگے بڑھنا چاہیے اب تو سر سبتر سال ہو چکے ہیں سیون ڈیکیڈز ہو چکی ہیں ہم آج بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ میں متحد ہونا چاہیے مطلب مسنگ پارٹ کیا ہے کیوں نہیں ہم یہ کر پا رہے ہیں اتحاد ہوگا اقتصادیات بہتر ہوگی اقتصادیات بہتر ہوگی اس کا دوسرے مطلب یہ ہے کہ ابھی کچھ بھی ہونے والا ایسا نہیں ہے ایک قائد عظم نے پوری قوم کو اکٹھا کر دیا تھا نا وی نیڈا قائد عظم وی نیڈا لیڈر ہو کن یونائٹ اس آل اور آگے لے کے ہمیں جا سکے اور لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کو اکٹھا کرتا ہے اور آگے لے کے چلتا ہے میرے سال میں جب تک وہ اس طرح کی لیڈرشپ ہمیں نہیں ملتی ہے ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا کہ ہمیں کٹھے ہو کے آگے چل سکیں کوئی یونائٹڈ پروگرام ہو ہماری کوئی پروگرس ہو لوگوں کو ہمارے اوپر اعتماد ہو کہ یار یہ کنٹری پولٹیکل سٹیبل ہے اس میں ایکنومک پروگریشن کے بہت چانسز ہیں لوگ فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ بھی آئے باقی باہر سے بھی لوگ پیسہ لے کے آئے ہیں اب اگر پیسہ باہر سے آ رہا ہے آپ دیکھیں یہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اس میں پاکستانی پیسہ ڈال رہے ہیں اس میں دو عرب سے زیادہ پیسہ آ چکا ہے لیکن اٹ وٹ کاسٹ ہم یہ بانڈ باہر جا کے بانڈ سلوٹ کرتے ہیں بڑے مہنگے بانڈز ہیں سارے کے سارے اور یہ لانگ ٹرم ڈیٹ ہے ہمارے اوپر چڑھ رہا ہے اور زیادہ ڈیٹ چڑھ رہا ہے ہمارے اوپر ہماری اکنومک کنڈیشنز ہیں ہماری پولٹیکل جو کنڈیشنز ہیں وہ یقینی طور پر کافی اپسٹ ہیں